اور پیشاب کی بات بھی سن لیں یہ کئی لوگوں نے پھر بھی پوچھا آج کے لئے انتظام ہو گیا بڑا اچھا کہ جہاں نا بس ٹاپ وغیرہ بنے ہوئے وہ لوگوں نے بنائی ہوئے کہ کھڑے ہو کر ہی آرام سے ان میں پیشاب کر سکتا آن جی وہ بڑے پار بنے ہوئے بنے تو کوئی حرض نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین مکمل کیا تو کھڑے ہو کر پیشاب کیا جو صحیح بخاری اور دوسری تو کئی لوگ کہتنے گھٹنوں میں درد تھے یہ تھی سب جھوٹ ایک رویت بھی صحیح نہیں کوئی وجہ نہیں تھی آپ نے جان بھول سے کیا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بھی جائے مولانا صاحب پترون پہنی ہوتی ہے وہ مسئلہ صحیح ہے وہ کہہ رہے ہیں باز اوقات پترون پہنی ہوتی ہے بیٹھا نہیں جاتا بیٹھا نہیں جاتا نہیں کوئی بیٹھ بھی سکتا پھر بھی کوئی بات نہیں اور حضرت علی اور عمر اور کسنے لوگ ہیں جن کے حوالے امام بن حضر نے فاطر باری میں دیئے کہ انہوں نے بھی حضور کے بعد کھڑے ہو کر پیشاب کیا اور کہتے ہیں کہ وہ حدیثیں جو یہ مولوی آپ کو سناتے ہیں سنائی ہوگی اس نے بھی کہ حضور نے کہا کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو یہ نہ کرو وہ ایک بھی ان میں سے صحیح نہیں نکلی ممانت کی ایک بھی صحیح نہیں اور کرنے کی جہاں وہ صحیح ترین ہیں باقی رہ گی بات کہ پیشاب سے بچنا تے گی اگر کوئی آدمی بیٹھ کر کرتا ہے سخت زمین ہے چھینٹے آ رہے ہیں یا فیضہ بیٹھنے کا اور اگر کھڑے ہو کر کرتا مگر چھینٹے نہیں پڑتے تو کھڑے ہونے سے کیا بگڑ گیا کھڑے بیٹھے کی بات نہیں چھینٹوں سے بتا ہوتے گی یہ اس دور میں اللہ مرمانی صاحب نے بس پر خوب لکھا کہ یار منع کی حدیث کو ہی نہیں اباحت کی حدیثیں موجود ہیں خود آپ کا عمل ہے صحابہ کا تم اپنی طرح سے دین مناتے ہیں یہی ہے مسئیبت آئی کہ پرانی طرح کے لوگ دین اور لیے پھرتے ہیں نئے جو ہیں وہ سرے سے پردہ اور حیار سب کو برباق کرنا چاہتے ہیں دین اس شکر میں رکھنا چاہیے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دیا مولانا صاحب کیا بات